دس دن یہ والا لگا لیں دس دن یہ والا لگا لیں اور آپ کو ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ملے گا السلام علیکم جی کہ آج جال امید ہے کہ آپ سب خیر گہریے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے لے جی آپ کا بھائی آج پھر آپ کے لیے لے گیا ہے ایک نیو ویڈیو آپ سب نے تھامنیل میں چیک کیا ہوگا کہ ہماری ویڈیو کس کے ریلیٹڈ ہے آپ نے سرچ کیا ہے ہم اپنے چوزوں کو جلدی سے بڑا کتنے دیر میں کر سکتے ہیں سب کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آپ کا بھائی حاضر ہے جلدی سے میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو لائک کریں تو کمنٹ میں ضرور دن کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ سب کو چوزوں کو جلدی سے بڑا کرنے کے لیے چھوٹا سا نقصہ بتاؤں گا یہ نقصہ میں نے خود استعمال کیا اور میرے چوزے ماشاءاللہ بہت جلدی گروہ پا گئے ہیں تو آپ سب نے بھی یہ نقصہ ایسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے میں بتاؤں گا تو آپ سب جلدی سے کپی پینسل کٹ لو تو جلدی نوٹ کٹ لو کے تانہ پرا کی داثرہ ہے یہ نقصہ میں نے بہت بار خود بھی استعمال کیا اور اب بھی الحمدللہ کر رہا ہوں اس نقصے میں آپ سب کو تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ سب نے وہ تین چیزیں لے آنی ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں ملتا ہے فین والا آٹا آپ سب نے وہ والا آٹا نہیں لے گیا نا آپ سب نے خالص گر کی گندم کی روٹی بنا لے ہیں اور وہ لے آنی ہے اس کے بعد جو خل ہم ڈالتے ہیں بھائی صاحب اپنے جانورو کو گائے بیس کو دودھ بڑھانے کے لیے ان کو صحت مند رکھنے کے لیے وہ چاہیے اور اس کے بعد ہمیں اس نقصے میں چاہیے چودہ نمبر فیڈ آپ کسی بھی وٹینٹری سٹور وٹینٹری سٹور پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو وہاں سے یا کسی بھی توتے جانورو والی دکان سے جہاں سے آپ سب کو فیڈیں مل سکتی ہیں آپ سب نے وہاں پہ جا کے بولنا کہ بھائی ہمیں چودہ نمبر فیڈ چاہیے وہ آپ سب کو چودہ نمبر فیڈ دے دیں گے تو رہی بات اس کو استعمال کرنے ٹینشن نہیں لینی ابھی ویڈیو چل رہی ہے آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کارکے نہ بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دو اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے بھائی کو خوش کر دو جلدی سے کرو سبسکرائب میں تب تک یہیں بیٹھا جلدی سے کرو کر دیا مجھے پتا تھا آپ سب کر دیں آپ سب نے بھائی صاحب پہلے سب سے اپنی جو بیگی روٹی جو ہے نا گندم کی اس کو پانی میں اچھے طریقے سے بھگو دینا ہے تاکہ وہ اس میں پانی اچھے طریقے سے حل ہو جائیں اس کے بعد جو آپ کے پاس خل ہے نا خل آپ نے اس کو بھی اچھے طریقے سے گرم پانی میں بھگو دینا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں آپ سب نے خل کے اندر روٹی کو لینا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اتنا مکس کر دینا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ہو جائیں ابھی ازان ہو رہی ہے ازان ہونے کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لینجی الحمدللہ ماشاءاللہ ازان گئی ہے آپ سب نے روٹی کو اچھے طریقے سے خل میں مکس کر لینا ہے تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے تاکہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے بھائی سب ایسے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو گوند لینا ہے جیسے کہ اٹھا نہیں گوند آ جاتا گرم میں اور جی میں اٹھا مانیا پینا گوندی یعنے کر رہا ہے میں جو سراغ گوند لینا ہے تاکہ وہ پیڑا بانجے ایس طرح دا اوہ پیڑا بانجے جس طرح کہ اے پیڑا بنے اے پیانا ساتھ دیکھیں ایس طرح تسی ایدہ پیڑا بنے اوستو بات آپ نے جو روٹی ہے نا روٹی یہ جو روٹی دیکھ رہے ہیں بیگی ہوئی اسی روٹی میں آپ نے چودہ نمبر فیڈ لینی ہے اور اس کو ایسے ڈال کے نہ اوپر اچھے طریقے سے اس کو بھی صحیح طرح آٹے سے گوند لینی آپ دس دن روٹی اور کھال والا نقصہ لگائیں اور دس دن فیڈ اور روٹی والا نقصہ لگائیں آپ لوگ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ تالہ آپ کو اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملتا تو آپ سب اپنا ٹائم میرے سے واپس لے سکتے ہیں اور اس کو آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی کیونکہ آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا اور آپ کو تو آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے کہ بھائی صاحب ہمارے چوزیں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے گروتھ کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کا بھائی ایک نقصہ آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کے بھائی کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ سب اپنے بھائی کی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی وقت میں ایسی اچھی اچھی ویڈیو میں آپ سب کے لئے لے کے آ سکوں بھرہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں ڈن کریں اور آپ سب نے ایسے پیڑے بنا لے ہیں جیسے کہ ایک یہ بنایا جیسے ایک یہ بنایا آپ نے اس کو ایسی پکڑ کے تو چوزوں کے آگے بھائی صاحب رکھ دینا چوزیں اپنے طریقے سے جیسے کھاتے ہیں وہ کھائیں گے یہ بھی رکھ دینا ہے دس دن یہ والا لگا لیں اور آپ کو ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ملے گا اپنے بھائی کو دیں اجازت یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں جتنی مرتبہ میں نے چینل کو سبسکرائب کا بول دیا جتنی مرتبہ تو بندہ کسی کاندو کو بھی بولے نا دیوار کو تو وہ بھی جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی کر دیا تو آپ بھی جواب دے دیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی کو دو اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی سلام علیکم